ہیلو فرینڈز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سا گریوی کا سالن انڈے کے ساتھ بہت ہی مزیدار یہ بنتا ہے اور بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی ڈیفرنٹ طریقے سے ہم نے اس کو بنایا ہے اگر آپ میری ویڈیو کو فل ووچ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ میں نے یہ سالن کس طرح سے بنایا ہے تو چلیئے دیکھتے ہیں کہ گریوی سے بھرپور انڈے کا سالن ہم نے کیسے بنایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے انڈے آپ جتنے چاہیں لے سکتے ہیں ہم نے انڈے کو بوائل کر لیا ہے اب ہم کیا کریں گے فوق کی مدد سے انڈے میں چھت کریں گے تاکہ ہمارا جو مسالہ ہے گریوی ہے وہ انڈے میں اچھی طرح سے چلے جائے سارے انڈے میں اچھی طرح سے فوق کی مدد سے چھت کر لیں گے تو یہاں پہ ہم نے آٹھ سے دس انڈے لے لی ہیں انڈے میں اچھی طرح سے ہم نے چھت کر لینے ہیں جس طرح ہم کر رہے ہیں اسی طرح سے ہی آپ نے کرنے تاکہ مسالہ جو ہے اچھی طرح سے انڈر تک چلے جائے اور ساتھ ہی ہم ایک پلیٹ میں رکھتے جائیں گے اور اگر آپ میری چینل پہ نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب پرنا مت بولئے گا اور میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کرنا مت بولئے گا اور اپنی فرنڈز اور فیملی ویمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا تاکہ بہت ہی مزیدار سی ریسی بھی ان تک پہنچ سکے جی تو یہ دیکھیں سارے انڈوں میں ہم نے اچھی طرح سے چھت کر لیے ہیں اب ہم نیکسٹ پروسس کی طرف چلتے ہیں مسپن لیر مینو احیم تو یہاں پہ ہم نے کراہی لے لیا کراہی میں ون کپ کے قریب گھیا ایڈ کر دیں گے اگر آپ اویل یوز کرتے ہیں تو اویل بھی ایڈ کر سکتے ہیں مسپن لیر مینو احیم تو گھی ہمارا اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ہاف ٹیبل سپون کے قریب ہلدی ایڈ کریں گے ہلدی ہم نے کیوں ایڈ کیا ہے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں مسپن لیر مینو احیم تو جو ہمارے بوائل ایگ ہے ہم اس کو گھی میں فرائے کریں گے مسپن لیر مینو احیم تو یہاں پہ ہمارے جو انڈے ہیں وہ فرائے ہو چکے ہیں تو اب میں آپ کو یہاں پہ بتاتی ہوں کہ ہم نے ہلدی کیوں ایڈ کی تھی ہلدی ہم نے اس لیے ایڈ کی تھی تاکہ ہمارے انڈوں پہ پیارا سا خوبصورت سا گولڈن کلر آ جائے اس لیے ہم نے ہلدی ایڈ کی تھی تو اب ہم انڈوں کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے مسپن لیر مینو احیم تو اسی گھی میں ہم مزیددار سی گریوی تیار کریں گے ہم نے پیاس کو چوب کر لیا تھا اب ہم اس کو لائٹ براؤن کر لیتے ہیں اسی کے ساتھ ہم ون ٹیبل سپون کے قریب زیرا ایڈ کر دیں گے مسپن لیر مینو احیم تو یہاں پہ ہمارا پیاس جو ہے وہ براؤن ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں چوب کیا ہوا لیسن اور ادھرک ایڈ کر دیں گے ون ون ٹیبل سپون کے قریب اور اس کو بھی اچھی طرح سے بھون لیں گے مسپن لیر مینو احیم تو یہاں پہ ہمارے پاس دو سے تین عدد ٹرماتر تھے ان کا ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے اب ہم وہ ایڈ کر رہے ہیں اس میں مسپن لیر مینو احیم اسی کے ساتھ ہم اس میں پانچ سے چھ عدد گرین چیلی سے ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون کے قریب ہم اس میں کسوری میتھی ایڈ کریں گے اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور بہت یہ چی خوشبو بھی آتی ہے تو آپ اس کو ضرور ایڈ کریں اپنے کھانے میں اب ہم ان سائی چیزوں کو اچھی طرح سے بھون لیں گے مسپن لیر مینو احیم تو ہم نے اس کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب ہم اس میں ساری سپائسیز ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون کے قریب سالٹ ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون کے قریب ریڈ چیلی پاودر ہاف ٹیبل سپون کے قریب زیرا پاودر ہاف ٹیبل سپون کے قریب دھنیا پاودر اور ہاف ٹیبل سپون کے قریب ہم اس میں ایڈ کریں گے کشمیری لال مرچ اس سے بہت ہی پیارا سا کلر آ جائے گا اور ہلدی تو ہم نے پہلے ہی اس میں ایڈ کر دی تھی اب ہم ان ساری سپائسز کو اچھی طرح سے بھون لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ ہم نے اپنی ساری سپائسز کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب ہم اس میں فرائی کیے ہوئے انڈے ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس کو ہلکے ہاتھوں سے مکس کریں گے اور پانچ منٹ تک میڈیم ٹو لو فلیم پہ ڈھک کے رکھ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں ہمارا بہت ہی مزیدار سا گریوی سے برپور انڈے کا سالن بن کر تیار ہو چکا ہے کھانے میں بہت ہی لا جواب ہے اس کو گھر میں ایک دفعہ ضرور بنا کے ٹرائے کیجئے گا اور اس کے اوپر ہم تھوڑا سا دھنیا ایڈ کر دیں گے بہت ہی مزیدار یہ ہمارا گریوی سے برپور انڈے کا سالن بن کر تیار ہو چکا ہے اور آپ کو میری آج کی یہ ریسیپی کیسی لگی مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا اور میرے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ آپ اس ریسیپی کو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ریسیپی کو انجوائے کر سکیں دعاوں میں یاد رکھے گا اور کہ اللہ حافظ